چل دیئے تنماک میرے عشقوں کا گھریاں چھوڑ کر اسلام علیکم وعلیکم السلام فرمائی اللہ حضرت جیب میں نے پوسٹ دیکھا آپ کا تصوف میں امام آزم جو ہے پرگار پوسٹ آزم سے بھی بڑے نوطل کے ان کے استاذ میں سے تو یہ کچھ سمجھ میں آیا نہیں میرے مصنع مرلہ اس میں کچھ اشکال ہے آپ کو وہی مرتبے کا معاملہ تھا دیکھئے اس میں سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی جو عبارت ہے جب کسی نے اس حوالے سے علیہ حضرت سے سوال کیا تو سائل کا دماغ دیکھتے ہوئے علیہ حضرت نے اس بحث میں پڑھنے سے منع فرمائے چونکہ وہ سائل اس میریار کا نہیں تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتا اور ہر بات ہر آدمی کے سامنے نہیں کی جاتی ہے ہے کہ نہیں اور حضور تاجو شریعہ نے تو فیصلہ فرما دیا فتاوہ تاجو شریعہ میں ایک امام آزم عفظر ہیں اور دوسری بات کیا غلبہ کسی کا زیادہ ہو جانا شہرت زیادہ ہو جانا اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مرتبے میں بھی پہلوں سے بڑھ کر ہو اب آلہ حضرت نے فرما دیا صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر اس کے بعد ہے قادری منزل یا غوث تو امام آزم نے تو بہتر صحابہ کی زیارت کی اور اجلہ تابعین میں سے ہیں تو آلہ حضرت کے شیر سے ہی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ آلہ حضرت فرمائے صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر اس کے بعد ہے قادری منزل یا غوث اور پھر تابعین کے بارے میں تو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اب یہاں جو اس پوسٹ میں میں نے درد مختار کا حوالہ دیا ہے تو آپ چیک فرما لیجئے گا اس میں جلد ایک ہے صفحہ چھپن ہے اب حضرت غوث پاک کے جو پیرو مرشد ہیں روحانی استاذ ہیں حضرت ابو سعید ان کے استاذ ابو الحسن ان کے استاذ ابو الفرح ان کے استاذ ابو الفضل پھر شیخ عبدالعزیز شیخ ابو بکر پھر جنید بغدادی پھر حضرت سرزی سقتی پھر حضرت معروف کرخی تو حضرت معروف کرخی جو ہے نا یہ انہوں نے ابتدا میں یہ غیر مسلم تھے اسلام قبول کیا اور امام موسیٰ رضا کی خدمت میں یہ رہے ہے نا امام علی موسیٰ رضا جو ہے ان کے خدمت لیکن انہوں نے حضرت دعوت تائی سے بھی علم حاصل کیا ہے تصوف کا اور حضرت دعوت تائی وہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ہوتا اور یہ وہ ہیں جنہوں نے بیس سال تک امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں علم تصوف حاصل کیا تو میں نے کیا غلط دکھا کہ گیارہ واسطوں میں حضرت غوث آزم روحانی فیضی آفتہ ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے نہیں یہ سالر رضا ہمارے نظر سے نہیں کسی تھی اس لئے جو ہے ہمارے شجرے میں جو ہے نا حضرت معروف کرخی کے بعد حضرت امام حضرت امام علی موسیٰ کا تذکرہ آتا جی جی امام علی موسیٰ رضا کا تذکرہ آتا لیکن یہ حضرت معروف کرخی حضرت دعوت تائی کے بھی شاگر دن برسوں ان کی خدمت میں رہے اور حضرت دعوت تائی امام آزم ابو حنیفہ کے شاگر دو میں سے اور بیس سال انہوں نے حضرت امام آزم کے خدمت میں گزارے تو بحث میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا بحث میں پڑھ کر امام آزم ابو حنیفہ کے وقار کو مجروع کرتے ہیں تو ان کے اصلاح کے لئے پوسٹ ہے ورنہ تو ہماری کوئی اوقات نہیں نہیں نا کہ ہم سرکار امام آزم اور حضور غوث آزم کی بارگاہ میں اور سب ٹھیک ہے اللہ ماں تشفی ہوئی آپ کی بلکل بلکل حضرت بلکل بہت بہترین حضرت آپ نے کی تشفی بھی ہوئی ٹھیک حضرت و السلام علیکم و علیکم السلام